اسلامیات پانچویں جماعت کے لیے وعدے کی پابندی اب ہم اوبجیکٹیوز کریں گے صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو علامت قرار دیا ہے کس کی منافقت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو کہا تھا کہ ابو جہل سے جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے کا کیا ہوا وعدہ پورا کرو وہ ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دین کا عیدبار نہیں جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا خالی جگہ پور کریں اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ وعدہ پورا کروں گا کلمہِ طیبہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہروی کریں گے قیامت کے دن وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں اقراروں کو پورا کرو کالم علف کے الفاظ کو کالم دو کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کریں کالم ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر یہودِ مدینہ و مشرقینِ مکہ سے معاہدے کیے وعدے کے حوالے سے معاہدے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے وعدہ چاہے کسی شخص سرکاری ادارے یا خانگی ادارے سے کیا گیا ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہے مقررہ وقت پر ملازم پر حاضر نہ ہونا اور اپنے فرائض ادانا کرنا بھی وعدہ خلافی ہے ملازم پر